بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو مرا نام عمر شہزاد ہے اور آج جو ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کے آئے ہوں وہ ٹرمبل کے جی پی ایس رلیٹڈ ہے اور اس آج کی ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ سٹیشن آن دا لائن اور سٹیشن آف سیٹ فرام دا لائن یہ دو چیزیں کہ یہ کیا ہوتی ہیں اور ان کو ہم لوگ کیسے ٹرمبل کے جی پی ایس یا یہ جو کنٹرولر میرے پاس کیا سی 3 ہے اس میں کیسے ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ یہ دیکھن تو جیسے ہی میں اپنے اس کنٹرولر کو آن کرتا ہوں تو یہ میرا فرسٹ ڈسپلی ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اور اگر آپ کو کلیر نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ یہ چھے فولڈروں میں نظر آ رہے ہیں تو اس میں جو سیکنڈ لائن میں سیکنڈ آپشن ہے سٹیک آٹ کا میں اس کے اندر انٹر ہوں گا تو سمپلی اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اور اس میں سیکنڈ آپشن ہے لائنز کا تو میں لائن کے اوپر آتا ہوں جیسے ہی میں نے لائن کے اوپر کلک کیا تو یہ مجھ سے پوچھا سٹارٹنگ پوائنٹ انڈ پوائنٹ اور آگے سلوپ لائن یہ اور اس میں کیا ہے کہ ہم پہلے آپشن دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا دیکھنے والے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ٹو دا لائن دیکھا تھا آج ہم سٹیشن اون لائن اور سٹیشن آف سٹ فرم لائن تو پہلے اس پہ اوپر کلک کر لیتے ہیں تو اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہ الٹینہ ہائٹ ہے یہ بارٹم آف کیک رلیز ہے جس کے بارے میں میں پہلے بتا چکا ہوں کہ روور جو لگتا ہے وہ یہاں تو کیک رلیز میں لگتا ہے اور یہاں پھر ہمارے پاس اس میں الٹینہ آمانٹ ہوتی ہے اگر آپ کو میں دکھا سکھوں تو وہاں پہ جو اس وقت ہمارے سا روور میں لگا ہوا ہے تو یہ ایک کیک رلیز ہے تو اس لیے میں یہاں پہ کیک رلیز کروں گا میں اس کو اوکے کرتا ہوں تو میں ابھی اس کو اپنی لائن کو پہلا پوائنٹ دے لیتا ہوں تو پہلے پوائنٹ کے لیے کیا ہے کہ میں یہاں سے ڈائریکٹلی میجر کروں گا یہ ایک رفلی سا پوائنٹ میں نے لیا ہوا ہے اسی کو میں میجر کروں گا تو میر کرنے کے لیے میں جاتا ہوں سٹارٹ کے پوائنٹ پہ میں اسکیپ کر کے پہلے یہ دو پوائنٹ کو میر کر لے تو میرے پاس یہ سیو نہیں ہے تو میں اسکیپ کر کے واپس جاتا ہوں اور میر میں جا کے میر پوائنٹ تو میر پوائنٹ کے لیے میں میر پوائنٹ کو پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو پوائنٹ آئی ڈی دے لیتا ہوں کچھ بھی میں اس کو zero one دے لیتا ہوں انٹر اور ریپیڈ میٹھڈ ہے اس میں جو میں میر کرنے والا ہوں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ ریپیڈ جو ہوتا ہے وہ کلکلی اس کو سیو کرتا ہے ٹوپو، اوبزوریشن پوائنٹ اور کلیبریشن پوائنٹ ان کے بارے میں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں تو یہ الٹینہ ہائیڈ دو میٹر ہے کلکلی اس کی ہائیڈ لی جائے گی کی تو میں سیمپلی اس کے پر میرے دباتا ہوں جیسے میں نے میرے پرس کیا تو اس نے پوائنٹ لے یا بھی میں ایک دوسرا پوائنٹ لیتا ہوں تو یہ میرے پاس رفلی سا دوسرا پوائنٹ ہے جب میں اس کے اوپر اپنا روبر سیٹ کر لوں گا تو میں اپنے ڈی اے 06 ڈی ایس ڈی سی 3 سے میں اس کو میرے کر لیتا ہوں سیمپلی میں میرے پاس دو پوائنٹ ہو گئے ہیں تو میں واپس اسکیپ کر کے واپس جاتا ہوں اپنے سٹیک آؤٹ بے سٹیک آؤٹ اور نیچے جو دوسرا اپشن ہے وہ ہے لائن کا اور سٹیشن آن دا لائن یہ اپشن ہم یوز کرنے والے ہیں تو پہلے وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ اپنا سٹارٹنگ پوائنٹ دو سٹارٹنگ پوائنٹ میں اس کو دے لیتا ہوں ہم نے 0 1 جو ابھی ہم نے میر کیا تھا اور جو انڈ پوائنٹ ہے وہ میں 0 2 دے لیتا ہوں اور انٹرپریس کرتا ہوں اور اس کے بعد اس نے مجھے یہ ڈائریکشن دے دی ہے اور یہ جو ڈائریکشن ابھی دی ہے یہ ایکشلی وہ سیکنڈ پوائنٹ جہاں پہ ابھی ہمارا روور سیٹ ہے وہ وہ دے رہا ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہمارا جو پہلا پوائنٹ تھا اس کو میں نے سٹیشن دیا اور اس کی ویلیو میں نے 0 0 رکھی تھی اگر ہمیں کوئی اور ویلیو دینی ہو تو وہ بھی ہم اس میں تو ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹیشن سے 6 میٹر اور 12 سینٹی لگا بک دور ہے اور یہ ہوریزنٹل آف سیٹ جو 3 سینٹی دے رہا ہے یہ ایکشلی ابھی پہلے جو میر کیا گیا تھا اور اب میں یہ جو بابل کا فرق آ رہا ہے یہ وہ دکھا رہا ہے اور اس میں ورٹیکل ڈسٹنس جو دے رہا ہے یہ ایکشلی لیول ڈیفرنس ہے دو پوائنٹ کے درمیان میں وہ 5 سینٹی فل کا مطلب ہے کہ یہ اس سے 5 سینٹی یا 4 سینٹی جو ہے وہ اس وقت اوپر ہے اور اگر واپس سٹیشن پہ جانا ہو تو ہم 6 میٹر واپس آئیں گے تو ہم سٹیشن پہ چلے جائیں گے تو اگر ہمیں کوئی سٹیشن پہلے سے دیئے گئے ہوں تو اس کے مطابق ہمیں سٹیشن چینج کرنا ہو تو ہم میں اسکیپ دباتا ہوں واپس آتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سٹیشن کا ویلیو دیا گیا ہے چونکہ میں جو یونٹس ہیں وہ میٹر یوز کر رہا ہوں تو میں اگر اس کے اوپر دو ہزار لکھوں گا تو یہ دو پلس سمتھنگ جو بھی آئے گی یا اگر دو ہزار ایک لکھتا ہوں تو یہ دو پلس زیرہ زیرہ ون آ جائے گا میں انٹر کرتا ہوں اور اس کو سٹارٹ کر دیتا ہوں اب یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے اس کو سٹارٹ کیا تو یہ میرے پاس جو ہے یہ گو فارورڈ تو اس میں آپ دیکھیں جو ہمارا ڈسٹنس پہ پہلے پوائنٹ سے وہ چھ میٹر تھا اور یہ جو گو فارورڈ یہ دو ہزار ایک جو ہمیں دیا ہے اس سے یہ مائنس کر کے اس نے بتایا کہ اتنا ہمارا سٹیشن دور ہے اور یہ لیفٹ رائٹ دے رہا ہے کہ ہم اپنی لائن سے کتنا دور ہیں تو یہ ایک اپشن تھا جو آپ نے ڈسکس کیا ابھی سیکنڈ اپشن کو بھی دیکھ لیتا ہے اسکیپ کر کے میں پیچھے جاتا ہوں سٹیک آؤٹ دونوں پوائنٹ دیئے گئے ہیں اپشن میں اس میں سیکنڈ بھالا یوز کر لوں تھرڈ بھالا سٹیشن آف سٹ فرام لائن باقی سب سیم رہنے دیتا ہوں سٹیشن زیرو زیرو رہنے دیتا ہوں اور اس کو میں سٹارٹ کر دیتا ہوں تو جیسے ہی میں نے اس کو سٹارٹ کیا ہے یہ تھوڑا سا ڈسپلی کا ایشو آ رہا ہے کیونکہ کنٹرولر کا جو ڈسپلی ہے وہ تھوڑا سا رائٹی ہونے کی وجہ سے اور کچھ ویدر کی وجہ سے تو تو اگر آپ اوپر دیکھیں تو سٹیشن یہ شو کر رہا ہے زیرو پلاس سکس پوائنٹ سامتن یہ ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہے جہاں پہ ابھی تک ہم کھڑے ہیں اگر اسی لائن کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے تو یہ ہمیں سیم لائن بھی دے گا اس میں آپ فیل دیکھیں تو یہ سوار پانچ سینٹی انچا ہے تو میں اس کے بعد کو نیکس پوائنٹ دیتا ہوں اسی کے آگے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیا چیز چینج ہو رہی ہے تو میں بھی اپنے روبر کو تھوڑا موو کرتا ہوں تو میں اس وقت اپنے پوائنٹ سے رفلی سا تھوڑا آگے جا رہا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھیں جو پہلے ہمارے پاس تھی وہ ویلیو وہ سکس پوائنٹ سامتنگ تھی تو ابھی میرے پاس جو ویلیو سٹیشن دے رہا ہے وہ زیرو نائن سامتنگ کچھ دے رہا ہے اور آف سیٹ یہ مائنس تھئی سیون بتا رہا ہے سینٹی مائنس میں مائنس میں یہ لیفٹ سائیڈ میں ہے تو یہ میں نے آل لیڈی بتایا تھا کہ کافی ویڈیو میں ڈیٹیل سے یہ بتا چکا ہوں میں کہ فرس پوائنٹ پہ کھڑے جب آپ سیکنڈ پوائنٹ کے دیکھیں گے تو جو ہمارا لیفٹ سائیڈ پہ ہوگا وہ مائنس میں اور جو رائٹ سائیڈ پہ پلاس میں ہے اور اگر ٹورلل سٹیشن کی بات کر رہے تو لیفٹ اور رائٹ کی تو جو ہمارا لیفٹ ہوگا وہ سیم لیفٹ رہے گا انسٹومنٹ کا بھی اور جو ہمارا رائٹ ہوگا وہ رائٹ ہوگا اگر ہم پہلے سٹیشن پہ پہلے پوائنٹ پہ کھڑے ہوگے سیکنڈ پوائنٹ کو دیکھیں گے تو یہ وہ فرام سٹیشن ایک تو ڈسٹنس دے رہا ہے اور آف سیٹ دے رہا ہے ساتھ میں فل فل مین اس وقت یہ جو پہلا پوائنٹ لیا گیا تھا اس سے اس وقت یہ ٹوئنٹی تھری سینٹی اوپر ہے تو اسی طرح یہ تھوڑا سا ان دونوں پروگرام ایک ڈیفرنس آئے گا فل اور کٹ کا تو اس میں فل جو ہے یہ جو پہلے پوائنٹ ہے اس سے اوپر دکھا رہا ہے نہ کہ فلنگ کرنے کو بول رہا ہے تو یہ ایک ڈیفرنس ہے تو اس طرح سے ہم لوگ اپنا سٹیشن آن لائن اسٹیشن کا جو اف سیٹ ہے اس طرح سے ہم لگا سکتے ہیں اگر ہمارے پاس سٹیشن کے پوائنٹ اور ایک لائن کا دوسرا پوائنٹ دیا گا تو سیم لائن میں ہم سٹیشن کا آف سیٹ لگا سکتے ہیں سیم دیریکشن کے مطابق ہے یہ ایک دو میٹھلت ہے کہ ہم لوگ کے پاس سٹیشن اگر اس کا آف سیٹ لگانا ہے یہ اگر دو پوائنٹس کی لائن ہے تو اس کو ہم کیسے اگر لمبا کر سکتے ہیں تو یہ ایک میرے لاس ویڈیو جو اس میں میں نے بتایا تھا سٹیشن ٹو لائن تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ ایک لائن میں نہیں آتے تو ہم لوگ اگر میں نے آلیڈی اس کو ایکسپریمنٹلی بھی چیک کیا ہوا ہے کہ جب بھی ہم دو پوائنٹ دیتے ہیں تو وہ ڈائریکشن ہمیشہ انہی دو پوائنٹس کے مطابق رہے گی اور یہ اگر آپ میرے اپنی ویڈیو دیکھیں تو اس پر دو کومنٹس سے سیب کے یہ سیب نہیں آتا تو اگر ایک موقع ملا یا اگر آپ لوگوں نے کہا تو اس کے اوپر بھی ایک ڈیٹیل میں فیڈیو بنا دوں گا کچھ پوائنٹس لے کے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا کہ ہم لوگ سٹیک آؤٹ لائن سے کیسے سٹیشن کا آفسر لگاتا ہے یا لائن کو کیسے ایکسٹین کرتے ہیں تو امید ہے کہ یہ جو آپ کا آج کا ٹاپک تھا آپ کو کلیر ہو گیا ہے اور اگر میرے بھی کوئی کوئی کوئیسٹین ہو اصل میں یہ ہمارا کنٹرولر جائز کا ڈسپلی میں توڑا پرابلم ہے اس کو سہی طرح سے میں کلیر نہیں دکھا پا رہا اور یہ پچھلے ویڈیو میں بھی کچھ لوگوں نے کومنٹس کیا تھا تو اگر کسی کے بعد سیم کنٹرولر رہے گا اس کو کام کرتے میں کوئی کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھے کومنٹس کریں تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جتنا جلدی ہو اس کا ریپلائی دے سکو تو فائللی تھنکس فر واشنگ اور اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو پسندہ آ رہے ہیں لینکو آئے کو شیئر صور کیجئے گا اکثر لوگ کمپلین کر رہے ہیں سپیشلی جب میں جی پیس کی ویڈیو کناتا ہوں تو اس کے لیے میں اڈواز میں مذہر کرتا ہوں کہ اگر ڈسپلی میں کوئی ایشو رہے گا یا ریکارڈنگ میں کوئی پرابلم ہے تو آج کے لیے ترہی اپنا بہت خیال رکھیں گے اللہ حافظ